ایرانی مزائل اسے میں اپنے نشانے پر لگے ہر طرف تباہی کے مناثر دھماکوں کی آواز بیت المقدس تک سنائی دی گئی حملے کے بعد اسرائیل میں خف و حراس کی فضاء اسرائیل کے کئی شہروں میں مرجنسی نافذ پناہ گاہیں کھول دی گئیں اسرائیل کا اردن اور شام کی فضائی حدود میں ایرانی ڈرونز ناکارہ بنانے کا دعویٰ درجن و ایرانی ڈرونز حملوں کو ناکارہ بنایا گیا آپریشن سچا وعدہ میں ایران کے پلیسٹک مزائل الفتح نے صرف چار سو سیکنڈ میں اپنے حدف کو نشانہ بنایا پچاس پیسٹ ڈرونز نے بھی اہداف کو کمیابی سے ہٹ کیا حملوں میں اسرائیلی فضائی اڈوں سمیت اہم اور احساس تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ایران اسرائیلی فوجی جاریت کے خلاف مزید اقتباد بھی کرے گا ایرانی وزارت دفاع کا علاقہ اسرائیل نے آئندار تالیس گھنٹوں کے لیے ملک میں عوامی اجدماد پر سکت پابندی آئیت کر دی پابندی فضائی حملوں کے باعث آئیت کی گئی ہے حالات سازگار نہ ہوئے تو عوامی استماد پر پابندی کا وقت بڑھا دیا جائے گا اسرائیلی فوج کا علاقہ امریکی صدر جو بائیڈن چھٹیا مختصر کر کے وائٹ ہاؤس پہنچ گئے امریکی صدر کی نیچنل سیکیوریٹی ٹیم سے ملاقات جو بائیڈن کو ایرانی حملے کے بعد کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی امریکی صدر کی ایرانی حملے کی مضمت کہا کہ جنگ کی شدت کو مونیٹر کر رہے ہیں مل کر اسرائیل کا دفاع کریں گے امریکی صدر نے اس سے قبل بھی اسرائیل کا دفاع کرنے کا اعلان کیا تھا روسی صدر پیوٹن کا اسرائیل کی حامی قوتوں کے لیے سخت پیغام فیصلے کا بقت آ گیا کہ اب روس کو کس کا ساتھ دینا ہے امریکہ سن لے کہ روس ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا تیسری آر میں جنگ ہوئی تو دو فریق واضح طور پر سامنے ہوں گے ایک طرف روس چین ایران یمن اور شمالی کوریا ہوں گے نیٹو امریکہ اسرائیل اور برطانیہ دوسری طرف ہوں گے روسی صدر پیوٹن کا ویڈیو پیغام ایران نے جنگ سے متعلق پڑوسی ممالک کو خبردار کر کے اپنی فضائی حدود کو عارضی طور پر بند کر دیا اراک اردن اور لبنان نے بھی ابھی فضائی حدود بند کر دی قویت نے کشیدی والے علاقوں سے اپنی تمام پروازوں کا رخ مول لیا سعودی عرب کا خطے میں فوجی کشیدی پر اثار تشبیش فریقین تحمل سے کام لے اور لوگوں کی سلامتی کو یقینی بنائے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کشیدی کم کروائے سعودی وزارت خارجہ کا بیان اقوام متحدہ نے بھی کشیدی کم کرنے کے لیے دونوں فریقین پر زور دیا خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدی سے بہت پریشان ہوں سیکٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریز ایرانی فورچز نے اپنائی ہرمز میں اسرائیلی کمپنی کے پرتغالی جہاز پر قبضہ کر لیا پرتغالی جہاز ایم ایسی ایرز اسرائیلی اربپتی ایال اوفر کی کمپنی کا ہے قبضے میں لے گئے جہاز پر فلپائن کا بیس رکنی عملہ موجود ایرانی بحریہ کے خصوصی دستوں نے ہلیک آپٹر کا استعمال کرتے ہوئے بحری جہاز کو قبضے میں لیا ایرانی سرکاری میڈیا کی تصدیق اور امریکہ کا ایران سے فوری طور پر اسرائیلی بحری جہاز چھوڑنے کا مطالبہ ترجمان امریکی قومی سلامتی کانسل ایڈرین وارسل کہتے ہیں کہ تہران جہاز اور اس کے عملے کو فوری رہا کرے جہاز کو قبضے میں لینا بین الاقوامی قوانین کی خلاورتی ہے ایرانی پاسدران انقلاب کے اقدام بحری قضاکوں جیسے ہیں پنجاب بلوچستان اور خیبر پرختونخواہ میں توفانی بارشیں آسمانی برجلی گرنے اور دیگر واقعات میں چوبیس افراد جانبہرک آسمانی برجلی سے پنجاب میں سترہ بلوچستان میں پانچ افراد جانسے گئے خانپور میں آسمانی برجلی گرنے سے میاں بیوی سمیت چار افراد چل بسے فکیر والی میں موٹر سائیکل سوالوں پر آسمانی برجلی گرنے سے باپ اور دو بیٹے دم توڑ گئے احمد پور شرکیہ میں بھی آسمانی برجلی گرنے سے خاتون لکمہ اجل بن گئی پنجاب کے دیگر کئی شہروں میں بھی بادر خوب برسے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اوراندی بیرا بکٹی میں گرد چمک کے ساتھ توفانی بارش کوئٹہ میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری نرشبی علاقے زیرہ باگئے خیبر پختونخواہ میں بھی بارش شجم کر برسی دیر والا میں مکان پر لینڈ سلائرنگ ملوے تلے دب کر دو بچیاں جنبہک تین افراد زخمی ہو گئے شہرے قائد میں آج بارش کا امکان وارٹر کارپریشن میں رین ایمرجنسی نافذ عملے کی چھٹیاں منصوب سواب کی علاقے بہرین میں شدید بارشوں کے بعد پاک فوج کا ریسکیو آپریشن لینڈ سلائرنگ کے باعث بند سرکوں کو ٹرافک کے لیے بہار کر دیا سیاہوں کے بڑی تعداد کی موجودگی کی وجہ سے ٹرافک کے روانی متاثر رہی پشاور چترال روڈ بھی لینڈ سلائرنگ کے باعث ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند مسافروں کو شدید مشکلات وزیراعظم کی بونر میں سیکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن کی پذیرائی پاک فوج کے بہادر جوانوں نے پیشاورانہ مہارت سے ملگوشمنوں کو جہنم واصل کیا پوری قوم بدن کے بہادر جوانوں کو خیراجت حسین پیش کرتی ہے شہواز شریف کی گفتگو وزیراعظم کا جوانوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار مٹی کے بیٹوں کی لازوار قربانیاں پوری قوم کے لیے فخر کا باعث ہے پوری قوم دیشتگردی کی جنگ میں آفاج پاکستان کے شانہ بشانہ بھڑی ہے دیشتگردی کی افریت کے ملک سے خاتمے تک اس کے خیلاف جنگ جاری رکھیں گے وزیراعظم جب بھی پاکستان پر بوش کر وقت آیا سعودی عرب نے دل کھول کر ساتھ دیا سعودی عرب ہمیشہ اچھے اور برے وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا پاکستان کی ترقیو خوشحالی کے لیے سعودی عرب مختلف شعبوں میں تعاون فراہم کر رہا ہے بہت جل سعودی عرب سے آلہ ستا کا وفت پاکستان کا دورہ کرے گا جس سے دونوں ممارک کے درمیان تعلقات کی نئی راہیں کھولیں گی وزیراعظم کا سیرت میوزیم کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں منفی اور گمراکن پروپاگینڈا کیا جاتا رہا ہے سیرت میوزیم اسلام فوبیا کے خلاف اکتبانہ آواز بن کر اُبرے گا مسلمانوں کے خلاف پروپاگینڈے کا بھی بھرپور مقابلہ کریں گے شہباز شریف نے قرآن پا کے کم سے انحفاظ میں انعماد بھی تقسیم کیے سیرت میوزیم کے سنگے بنیاد کی تقریب میں سعودی مہمانوں کی بھی شرکت وزیراعظم شہباز شریف نے خصوصی طور پر تقریب کے شرکہ سے عربی زبان میں قطاب دیا پاکستان میں سعودی رکھ کے سفیر سمیت تقریب میں موجود سعودی مہمانوں نے خوب سے رہا وزیراعظم سے مسلم ورڈ لیگ کے سیکیٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ کی ملاقات شہباز شریف نے اسلام کے حقیقی امیج کو فروغ دینے کے لیے گراہ خیدر خدمات کو سراہا وزیراعظم کا مسلم امہ کے درمیان اتحاد کو فروغ دینے میں مسلم ورڈ لیگ کے اہم کردار کا اعتراف مسلم ورڈ لیگ کے ساتھ حمایت اور شراکداری جاری رکھنے کی حقیم دہانی ڈاکٹر ارعظم کی پاس سعودی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے وزیراعظم کی کوششوں کی تاریخ پنجاب کو جرائم اور کرپشن فری بنانے کے لیے اصلاحات کا گرانٹ پیکش تیار پولیس اصلاحات اور عدالتی نظام کی جامعہ اصلاحات کے لیے قانون سازی کا بالمنظور کرانے کا فیصلہ وزیراعظم پنجاب کی زیرے صدار اصلاحات میں اہم فیصلے پنجاب میں ارگنائز جو سائبر کرائم کے خاتمے کے لیے سپیشل یونٹ اور آئی ٹی ٹویننگ کا اصولی فیصلہ پولیس میں کرپشن اور غیر پیشہ ورانہ رویہ کی نشاندہی کے لیے سپیشل آرڈی سسٹم نافذ کرنے کی منظوری عورتوں اور بچوں سے زیادی ناقابل زمانت جرم ہے قانون سازی کے لیے تجاویز کی فوری تیاری کی ہدایت پوری اور جل سزا دلانے کے لیے سپیڈی ٹرائل کوٹس بنے گی ہر جرم کے لیے الگ سپیشل فورز بنائی جائے گی اجلاس میں فیصلہ سمگلنگ روکنے کے لیے نئی سرحدی فورز بنانے کی تجویز پر وار پنجاب میں ناجائز اسلحہ کرچر کے خاتمے کے لیے سطف اقدامات کی ہدایت نئے اسلحہ لائسنس کے اجراع پر پابندی لگا دی گئی پنجاب میں ہر طرح کے مسلحہ گینکس کے خیلاف آپریشن کلین اپ کا بھی پیسلا سزیان اقینی بنا کر جرائے میں کمی کی جواستی ہے پنجاب پہ ہر شہی کا تحفظ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے مریم نواز کی گفتبو پنجاب حکومت نے بہاون لگر واقعی کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انکواری ٹیم تشکیل دے دی نوٹفیکیشن جاری سپیشل سیکیٹری محبمہ داخلہ فضل رحمان انکواری ٹیم کے سلبرہ کمیشنر بہاور پور اور دی آجی سپیشل برانچ انکواری ٹیم کے ممبر ہوں گے کمیٹی میں آئیس آئی اور آئی بی کے نمائن میں بھی شامل ہوں گے پہریک کے ذریعے اپنا حق لے کر رہیں گے عوام کا سمندر حکمرانوں کو بہا کر لے جائے گا رات اور رات الیکشن نتائج تبدیل کیے گئے صرف آپ الیکشن ہوتے تو بیٹ آئی کی حکومت ہوتی حکومت فارم فورچی سیون کی بھی ساتھ پر پڑھڑی ہے آئین کی پاسداری ہوگی تو بانی بیٹ آئی جلسے باہر ہوں گے شامل ملک قریشی پرویزی لاہی برشاہ بی بی کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا ہم ملک میں آئین کی پاسداری چاہتے ہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا جلسے سے خطاب ملک میں آج عوام بدھالی کا شکار ہیں لوگ بے روزگار اور ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں موجودہ حکومت الیکشن کمیشن نے بنائی یہ فارم فورچی سیون والی حکومت ہے عوام کا منڈیٹ چوری کیا گیا بلوچستان میں ایسے لوگ کامیاب کرائے گئے جن کو ان کے محلے میں کوئی نہیں جانتا ہم اپنے حقوق کے لیے احتراج کرتے ہیں تو دفعہ 114 لگا دی جاتی ہے سردار افتر منگل کا پرشین میں جلسے سے خطاب جمعیت علمہ اسلام چھے جماعت اتحاد کا حصہ نہیں بنی ملکی میشت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک عوام کے حقیقی ترجمان حکمرانی نہیں کریں گے عوام کا اصل منڈیٹ عوام کو واپس کرنے سے ملک ٹھیک ہوگا چور دروازے سے آنے والے حکمران حکومت کریں گے تو ملک ٹھیک نہیں ہوگا الیکشن میں دھانلی کے خیراب دو مئے کو مزارع قائد پر ایوان نہیں میدان سجے گا پورا سنسٹریٹ کرمینلز اور کچھے کے ڈاکوں کے رحم و کرم پر ہے راشد محمود سومرو کی جیک آباد میں میڈیا سے گفتگو یہ حکومت زیادہ تیر تک نہیں چلے گی ہمیں بھی کہا گیا تھا کہ ایمکوئیم پیپلز پارٹی اور نون لیف سے مل کر حکومت بناؤ لیکن ہم نے انکار کیا ہمارے مفاہمت کو نہیں سمجھا گیا اب مضاہمت کریں گے جلد پورے ملک میں احتجاجی مظاہریں شروع کیے جائیں گے جب تک ہمارا منڈیٹ اب واپس نہیں ملے گا چین سے نہیں بیٹھیں گے اپریل کے آخر یا مائے کے پہلے ہفتے میں بانی پی ٹی آئے رہا ہو جائیں گے ہمارے اداروں کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے بیرسٹر گوھر کا تقریب سے خطاب تابق وزیراعظم شہید ذل فکار علی بٹو کی آج پینتالیس میں برسی منائی جائے گی پیپلز پارٹی گڑی خدا بکش میں آج عظیم شان جلسہ کرے گی اب آمے اجتماع کے لیے تیاریاں آخری مراہر میں داخل سیکیورٹی کے بھی کردے انتظامات جلسہ گاہ کے داخلی اور خارجی راستو پر ووکٹو گیٹرز جلسی کی سیکیورٹی کے لیے آٹھ ہزار سے زائر پولیس احرکار تائنات وسیر داخلہ سنزیہ لنجار کی گڑی خدا بکش آمد تیاریوں کا جائزہ لیا چیرمن بیبلز پارٹی بیل آوٹ بٹو جلسے سے خطاب کریں گے آئی ایم ایس سے نئے بیل آوٹ پیکیج کے حصول کے لیے بزاکرات جلسیر خزانہ محمد اور انگزیب یہ قیادت میں وفد آج امریکہ روانہ ہوگا آدم مالیاتی دارے سے مذاکرات آئندہ ہفتے شروع ہوں گے پاکستان نئے کرس پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کو باقاعدہ درخواست دے گا پاکستان نے کامیابی سے ایک ارب ڈالر کے یورپ بانڈز کی ادھاگی کر دی دوہزار چودہ میں ایک ارب ڈالر کے بانڈز کی نیلامی کی گئی تھی ایک ارب ڈالر کے یورپ بانڈز رواؤں میں چور ہو گئے تھے حکومت نے چور بانڈز کی بروقت ادھاگی کر دی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان آئی ایم ایف کی شرٹ پر عمل در آمل چیئرمن ایف بی آر نے ٹیکس سسٹم ٹھیک کرنے کی ٹھان لی ٹیکس کوشوارے جمع نہ کرانے والے ریڈارٹ پر ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف بڑا ایکشن ہوگا مل بھر کے اٹھارہ لاکھ نون فائلرز کے موبائل فانس سم کارڈ بڑاک کرنے کا فیصلہ ٹیکس دینے کے باوجود گوشوارے جمع نہ کرانے والے بھی مشکل میں آئیں گے سندھ ہائی کورٹ کے چھے مستقل ججز نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا اچیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اکیل احمد عباسی نے ججز سے حلف لیا مستقل ہونے والے ججز نے ایک سال بزار ایریشنل جج فرائے سے انجام دی صدر مملکت نے سندھ ہائی کورٹ کے چھے ایریشنل ججز کو ہائی کورٹ کا مستقل جج بنانے کا حکم جاری کیا تھا